اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنوں فلی بل کو ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو می چینل تو پیاری بہنوں روزانہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ہونے والی ہے بچے ہوئے بیلوں کے ٹکڑوں سے بہت زبردست سی ڈیزائننگ کرنے والے ہیں جس سے آپ کے روپے پیسے کی بچت ہوگی اس عید پر آپ اپنے گھر میں ہی اپنی چیزوں کو ریڈی کرنے والے ہیں تو میں نے سوچا ہے کچھ اسٹریچنگ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میری بہنیں بھی کم بجٹ میں اپنے ڈریسز کو بہت اچھا فینسی بنا سکیں ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اکثر گوروں میں ہی سنا سے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اور ہم خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے ہم کیا ریوز کر سکتے ہیں اور کیا ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ کپڑ تو میرے پاس چونکہ بڑا ہے اتنی مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں نے دو سے تین پیسز دو دو انچ کے لے لیا ہے سکوائر شیپ کٹ کر لیا ہے اب اسے تین فولز دے کرنا میں سرکل اس کے کٹ کر لوں گے آپ دیکھ لیں کس طرح سے کٹ کر رہی ہوں اور میں اس سے بنانے والی ہوں بٹن بہت ہی خوبصورت سے یہ بٹن بن کر ریڈی ہوں گے اس میں دیکھیں کوئی بھی آپ کا پائپ ایسا نہیں لگے گا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ راؤنڈ شیپ کٹ گیا ہے اب کپڑے کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے یہ الٹا کپڑا ہے اور پھر میں اس میں رکھ لوں گی بٹن یہ بٹن بڑے سائز کا ہے اب میں اس میں رکھ کرنا کپڑے کو سیٹ کروں گی اس طرح سے چھٹکی میں پکڑ کرنا پورا کپڑا پیچھے کر کے بہت ٹائٹ لی دیکھیں میں نے اس طرح پکڑا تھا بہت اچھے سے یہ فکس ہو گیا ہے اب آپ نے لینا ہے ڈبل دھاگا اور اس کے بعد اس میں بہت اچھے سے لپیڈنا ہے تین سے چار بار اور پھر آپ نے اس میں دو نوٹ لگا دینی ہے یعنی کہ دو گرہ لگا دینی ہے اچھا جو جینٹ سازرات کی پینٹ میں بٹن ہوتے ہیں بڑے والی وہ بٹن لیے ہیں میں نے کیونکہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے جینٹ سازرات اگر پینٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے تو اس کے بٹن آپ پھیکے نہیں نکال کے رکھیں اور اس کے فینٹسی بٹن بنائیں اس طرح سے اب جتنا بھی ایکسٹر اس کا کپڑا تھا وہ میں نے بہت اچھے فینیشنگ سے کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بنائے ہے فلیٹ بٹن اب میں بناؤں گی ایک تھوڑا سا تھوڑا سا پھولا ہوا سا جو گولائی میں آج ہے تو یہاں پر میں نے وہی کپڑا لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کر اور میں سوئی دھاگی سے اس کو سی لوں گی اس طرح سے چاروں طرف سے میں نے اسے سی لیا ہے اب اسی میں لگی ہوئی ہے اب اس میں ہم چھوٹی چھوٹی یا تو کترنیں رکھ دیں یا پھر آپ پر رکھ لیں روئی میں نے یہاں پر روئی رکھی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ردیا ہے بٹن وہی پینٹ والا بڑے سائز کا اس میں نے بہت اچھے سے اس کو سوئی کو کھیچا تو یہ دیکھیں ایک پھولا اوہ سا ایک طرح سے پفی سا یہ بنا ہے یہ اور جو کے مارکٹ سے ہم بنواتے یہی لکاتا ہے اور اس کو میں نے ٹائٹ لی گھوما کے اچھی طرح سے اور یہ سوئی دھاگے سے ہی نا ٹاکا لگا دیا اس طرح سے پکا کر دیا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کتنی فنیشنگ سے یہ دونوں ہمارے بٹن بن کر ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اس دونوں کا شیپ دیکھیں بلکل الگ ہے ایک ہم نے روئی والا بنایا ہے اور ایک بغیر روئی کا کتنی فنیشنگ سے بنے ہیں تو بس اس کی ڈیزائننگ کر لیں گے ہم یہاں پر میں نے ایک لیس لے لی ہے اس کا میں یہ دیکھیں بیچ والا گلڈن ایک راؤن شیپ تھا نا اسے کٹ کر کے نکال لیا ہے اچھا ایک اور بیل میں نے اٹھائی ہے یہاں پر اس کا بھی میں یہ ایک راؤن شیپ یہاں سے کٹ کر لوں گی اور بہت فنیشنگ سے ہم نے اسے کٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی ہم کرنے والے ہیں ڈیزائننگ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگنے والی ہے یہ ہم فینسی بٹن بنانے جا رہے ہیں جو کہ مارکٹ سے کم سے کم بھی 20-25 روپے کا ایک ملتا ہے تو آپ آپ دیکھیں یہاں کتنے گھر کی چیزوں ریوز کر کے ہم نے اپنی چیزوں کو فینسی لک دیا ہے اور کارامت بنایا ہے تو اب میں نے یہاں پر فیبرک گلو لے لیا ہے اور اس پر لگا دیا تھا جو میں نے لیس کٹ کی تھی اور میں اس کو بٹن پر چپکا دوں گی اس طرح سے جو سائیڈ سے گلو نظر آ رہے یہ بعد میں ڈرائے ہو کر ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے نظر نہیں آتا اب یہ جو گولڈن والا میں نے کٹ کیا تھا اس کو میں جو میں نے پفی بنایا ہے اس پر لگا رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑے بڑے سائز کا ہے یہ دیکھیں کتنا کوئی خوبصورت لگ رہا ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے اسے گھر میں رڈی کیا ہے بلا بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی پیسہ خرچ کے ہوئے اچھا جی یہ دیکھیں ایک اور میں نے لیس اٹھائی ہے اس کا بھی میں چھوٹا سا بنچ ٹائپ ہے وہ میں کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا کیوٹ سا خوبصورت سا ہے اس کو بھی میں نے ایک اور میں نے بٹن بنایا تھا دو میں نے بنا کے دکھائیں ایک میں نے یہاں پر لیس اٹھائی ہے جو کہ گھوٹے سے بنی ہوئی ہے اب سیمپل میں اس میں کیا کروں گی سوئی دھاگا اٹھایا ہے میں نے اور سوئی سے اسی طرح میں یہاں پر سلائی کروں گی جس سے نورمل ہم سوئی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر بلکل اس کا جو پر والا اس سائد ٹھیک ہے قریب قریب سے کرنی ہے اور میں اس کو اتنے فاصلے سے کروں گی یعنی کہ میں اس کو پھر کھیشتی جاؤں گی اور یہ راؤنڈ شیپ میں بنتا جائے گا تو اس میں آپ کو تقریباً بھی 3-3-3 اس میں آپ کی بیل جائے گی اور ایک راؤنڈ شیپ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ دیکھیں کہ یہ کھیشتے کھیشتے راؤنڈ شیپ بن گیا تو بس آپ وہیں رک جائیے گا اور پکا کر دیجئے گا اور پکا کرنے کے بعد بیل کی کٹنگ کر دیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو میرے اندازے کے حساب سے تقریباً بیس میں 3-4-3 انچ لگا ہوگا بیل کا پیس تو یہ بہت خوبصورت سا ایک فلاور بن کے ریڈی ہوگا اور جو آپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ خود اندازہ ہوگا کہ یہ بھی میں ایک اور میرے پاس لیس پڑی ہے جب آپ کسی اپنے ڈریس کی آپ کرنے چاہے نا ڈریسنگ مطلب ڈیزائننگ تو آپ اپنے سوٹ کے حساب سے دیکھیں فلاور میں نے اس پہ مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا آپ اپنے حساب سے اپنے ڈریس کے حساب سے اس ہے اس کو میں بیل میں اٹیج کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح کا کام تو سب بہن جو کہ سوی دھاغت چلانا جانتی ہیں وہ تو ایزی لی کر ہی لیں انشاءاللہ جس یہاں پر میں آپ مزید ویری ایشن کر سکتی ہیں کہ آپ اسے کتنا بیوٹیفل بنا سکتی ہیں اپنے پیسو کی کتنی بچت کر سکتی ہیں اکثر میری بہن جو کہ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر پاتی اس طرح کی چیزیں کتنا کوئی بیوٹیفل لگ رہا ہے آپ کوئی پہچانی نہیں سکتا کہ آپ نے اس گھر میں ریڈی کیا ہے یا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اب میں اس کو ڈارک دھاگا اس لئے ڈال لے تاکہ آپ کو سلائی نظر آتی رہے یہی سلائی میں نے اس والے میں کی ہے اب میں اس کو زیادہ کھیچ نہ ہے گرڈن والے پول کے حساب سے زیادہ کھیچ نہیں کیونکہ میں بیچ میں اس پیس نہیں دینا چاہ رہی ٹھیک ہے اب یہ کمپلیٹ ہو گیا اس طرح سے اب اس کی جو نیچے گرہ لگی تھی وہ اور جو سوہی میں دھاگا تھا وہ ان دونوں کو ملا کر میں دو گرہ لگا دوں گی ٹائٹ لی تو وہ نیچے کا حصہ ہو جائے اور جو اوپر حصہ سیدھا سائٹ ہوگا سیدھا سائٹ ہوگا اور ہم کیا کریں گے اس میں یہ دیکھیں اب جو اس کی ایجی دونوں سیرے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو سوئی دھاگے سے کور کر لیں میرا دھاگا چونکہ دارک کلر کا تھا تو وہ نظر آتا اس لئے میں نے اس کو کٹ کر دیا یہاں سے اور میں اس کو فیبرک گلو سے ہی چپ کھا دوں گے تاکہ اس کا جو جوڑ نہیں آئے آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے اور کتنی پیسو کی بجت کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو کس طرح ری ان کو میں سکھاؤ اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں اس طرح کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ریڈی اور میں ان کو کہاں کھاں آٹینج کرنے والی ہوں کہاں کہاں آپ لگا سکتے ہیں وہ میں سارے آئیڈیا شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں بچی کی فروگ ہے اب اس میں یہاں پر ایک نشان لگ جو کہ بدنوما لگتا ہے تو آپ اس سارے بٹن ٹاک میں بتا دوں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بٹن کے اندر اتنا موٹا موٹا کپڑا وہاں پر چھوڑا ہوا ہے اب جب ہم یہ بٹن لگائیں گے تو کافی لٹکا ہوا بٹن لگے گا تو بس میں اس لئے آپ کے سارے کر سوئی کو نیچے سے نکالا کپڑے کے اور اوپر میں بٹن میں کس طرح سے اس کو سوئی کو ڈالا اور پھر میں دوبارہ سے نیچے ٹک کر رہی ہوں یعنی سوئی کو میں ٹاک لگا دوں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے تو آپ دیکھیں آپ بلکل بھی اٹھا اٹھا نہیں لگے گا بٹن ایک دم سے آپ اس کو ٹائٹ لی کھیش جائیں دھاگے کو کپڑے کو اور اوپر والے جو اپنے انگوٹہ رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دبایا بٹن کو اور پھر اپنے نیچے سے دھاگے کو کھیچا پھر ایک کر دوں گی نیچے والی سائٹ سے نکال لوں گی اور اوپر سے انگوٹے سے بہت اچھے سے دباؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پھر میں نکال لوں گی دو سے تین بار اس ہی طرح کروں گی اور جتنے بھی دھاگے آپ کو نظر آرہے تھے جو ہم نے چھوڑے ہیں کٹ کرنے کے بعد وہ آپ فنگر سے یا نیڈل سے سوئی سے کرتی جائیں اندر کی طرف تاکہ وہ باہر سے جھانکے نہیں لیکن آپ نے اس کو ٹائٹ لی دبا کر ہی لگانا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ بلکل بھی نہیں لٹکے گا ہمارا بٹا نے بلکل بھی نہیں لٹک پیچھے سائٹ بھی آپ دیکھ لیں کوئی ایسا ہم نے کھچڑی نہیں پکائی سمپل ہی دھاگے نظر آ رہے ہوں گے تو امید ہے کہ میرا یہ آئیڈیا آپ کو زبردست لگا ہوگا اب میں ایک ہی شیٹ پر تینوں بٹن آپ کو ٹانکر دکھا دیتی ہوں اور آپ نے یہ تینوں کو ہی سوئی دھاگے سے لگایا ہے تو امید ہے کہ میرا یہ آج کا آپ کو کوئی آئیڈیا پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیار سا کومنٹ کیجئے گیا اس سے آپ کی بہن کی حوصل افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ ایک اور شیئر پر میں نے آپ رکھ دکھ ہے مزید اس میں آپ بیوٹی فول اس کو بنا سکتے ہیں پلین کپڑے پر رکھیں گے تو اور بھی خوبصورت لگے گا اللہ حافظ